اسلام علیکم ہائی میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ لوگوں کی دعاوں سے آج میں آپ سب کو زیارت کرواؤں گی سبا مساجد کی سبا عربی میں ساتھ کو کہتے ہیں اور یہاں پر ساتھ مسجدیں ہیں اس لیے یہ جگہ سبا مساجد یا مسجد سبا کہلیں اس نام سے جانی جاتی ہیں میں آپ کو آگے ابھی ساتھ مسجدوں کے نام بتاؤں گی اور جو مسجد خندق ہے وہ کن تین مسجدوں کی جگہوں پر بنی گی ساری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی زیارت کرواؤں گی لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی چینل پر جو فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں پلیز سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن لازمی پریس کریے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ٹائم ٹو ٹائم جو سات مسجدیں ہیں ٹھیک ہیں ان کے نام ہیں مسجد فتح مسجد سلمان فارسی مسجد عمر بن خطاب مسجد علی بن ابی طالب اور جو تین مسجدوں کی جگہوں پر بنائی گئی ہے بڑی والی مسجد جسے مسجد خندق کہا جاتا ہے تو ان تین مسجدوں کے نام میں آپ کو بتا دوں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور فاطمہ الزہرہ ٹھیک ہے تو ان تین مسجدوں کے جگہ پر یہ بڑی مسجد بنائی گئی ہے جسے مسجد خندق کہتے ہیں اور یہ مسجد مدینہ منورہ شہر میں موجود ہے یہ مسجد مسجد نبوی سے کچھ ساڑھے تین کلومیٹر کی دوری پہ ہے اور آپ نے اگر میری ویڈیو مسجد قبلتین والی نہیں دیکھئے تو ضرور دیکھئے گا اس میں بھی میں نے زیارت کروائی ہے اور ہسٹی وغیرہ بتائی ہے ٹھیک ہے اور مسجد قبلتین سے یہ مسجد بس ایک کلومیٹر کی دوری پہ ہے بہت زیادہ دور نہیں ہے تو چلے اندر کا ویو دیکھتے ہیں کیسا ہے کیا ہے یہ مسجد اندر سے کیسی دکھتی ہے تو دیکھئے مارشاللہ سے بہت بڑی مسجد اور بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ مسجد عمر بن خطاب ہے اور جس وقت ہم گئے تھے مدینہ میں زیارت کے لئے اس وقت بہت زیادہ گرمی تھی اور اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ اس وقت مہاں پہ رینوویشن کے کام چلے تھے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بس میں نے دور سے ہی کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے بہت زیادہ قریب نہیں جا سکتے تھے اور یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سلمان فارسی ہے اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ اگلی ویڈیو آپ کون سی دیکھنا چاہتے ہیں کہاں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ابھی جو آپ نے مسجد دیکھی جس میں ازان ہوئی وہ تھی مسجد الفتح اور یہ ہے مسجد علی بن ابی طالیب ابھی جو آپ نے مسجد الفتح دیکھی ٹھیک ہے جہاں پہ ازان ہو رہی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسجد کا نام مسجد الفتح اس لیے رکھا گیا کیونکہ ہمارے نبی نے وہاں فتح کے لیے نماز ادا کی تھی اور اللہ نے اسے قبول بھی فرمائی تھی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی الحمدللہ یہ مسجد خندق ہے کیونکہ یہاں پہ غزو خندق ہوئی تھی اور مسلمانوں کو یہاں فتح حاصل ہوئی تھی سات مسجدوں میں سے تین مسجدوں کی جگہ پر یہ والی مسجد بنائی گئی ہے جو کہ بہت بڑی ہے اور اب میں اندر جا رہی ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو نیچی کی طرف جا رہا ہے یہاں پہ واش روم ہے اور اوپر جب جائیں گے تو آپ کو وہاں مسجد نظر آئے گی تو بس اب چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دیکھئے ماشاء اللہ لیڈیز مسجد بھی کتنی خوبصورت ہے بس مکہ مدینہ کی کیا ہی بات ہے وہاں جا کے جو دل کو سکون ملتا ہے آنکھوں کو جو تھندک ملتی ہے اس کو تو ہم شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے یہ آپ لوگ ویڈیو پاؤز کر کے پڑھ سکتے ہیں بس یہ آپ لوگ کی نولیج کے لیے میں نے اسے کیپچر کیا ہے مسجد خندق کو جامعہ خندق بھی کہا جاتا ہے اگر آپ لوگ مدینہ جاتے ہیں تو ضرور زیارت کریں ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا مسجد قبلتین مسجد بلال اور یہ سبا مسجد تھا کی کیونکہ جب ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہمارا جو ایمان ہے ہماری جو نولیج یہ مضبوط ہوتی ہے اور یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اسے سلاہ ماؤنٹن کہتے ہیں اور اس کے بالکل بیک سیٹ پر مسجد نبوی ہے اسے انگلیش میں سیون موسکو کہا جاتا ہے اور یہ پورا علاقہ جو ہے جامعہ خندق کے نام سے مشہور ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو پلیس لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور انسٹا پر بھی مجھے فالو کیجئے گا ڈسکرپشن باکس میں لنک موجود ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بہت جلد اپنا خیال لکھئے گا اپنوں کا خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ